موسیقی اور سٹوڈنٹس ایک بات کا خیال رکھے کہ جب قویسٹن دیا جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ان کی تعریفیں پوچھی جائیں آپ سے کہ آپ ان کی تعریف لکھیں کیونکہ قویسٹن اکثر وقت ایسے بھی آ جاتا ہے کہ کوئی ایک شیر دے دیا جاتا ہے یا پھر کوئی ایک مصرہ دے دیا جاتا ہے یا پھر کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے یا کوئی ایک جملہ دے دیا جاتا ہے جس میں سنائے موجود ہوں اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کون سی سنت اس شیر میں یا اس مصرہ میں استعمال کی گئی ہے جیسے کہ سب سے پہلی سنت آپ کی نوٹس میں جو دی گئی ہے سنت تلمیح کے بارے میں پڑھیں گے تو تلمیح کا لفظی مطلب اشارہ کرنا ہے جب نظم یا نصر میں کوئی لفظ یا الفاظ ایسے آ جائیں جو کسی مشہور دینی سیاسی یا سماجی واقعی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو ایسے الفاظ تلمیح کہلاتے ہیں جیسے کہ ایک شیر آپ کے سامنے ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اگر ہم دیکھیں تو ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے تو اس شیر میں ابن مریم کے الفاظ تلمیح ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے نبی کے بارے میں کہے جا رہے ہیں اللہ نے انہیں معجزہ اتا کر رکھا تھا کہ وہ لا علاج بیماریوں کا علاج کرتے تھے اندھوں کو بینائی اتا کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لئے لوگ انہیں مسیحہ کہتے تھے تو اس میں ابن مریم جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی ایک لفظ کے پیچھے ایک پوری کہانی کا ہونا یا ایک پورا واقعہ موجود ہونا ہسٹری سے تو اسے ہم سنت تلمیح کہیں گے کسی بھی ایسے شیر میں یا مصرہ میں کوئی ایک لفظ کے پیچھے جس میں پوری ہسٹری کے ایک سٹوری موجود ہو اسے ہم سنت تلمیح کہیں گے اس کے بعد ہے سنت تعلیل سنت حسن تعلیل تعلیل کا لفظ علت سے نکلا ہے یعنی جب کسی چیز کی قدرتی وجہ کچھ اور ہو لیکن شاعر اسے اپنی کوئی انوکھی شاعرانہ وجہ قرار دے تو اسے ہم سنت حسن تعلیل کہتے ہیں جیسے کہ یہاں ایک شیر دیا گیا ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی سٹوڈنٹس اگر دیکھا جائے تو یہ جو شیر ہے یہ میدان کربلا میں گرمی کی شدہ سے لیا گیا ہے ایک نظم اور اس شیر میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر قدرتی طور پر کنارے یعنی ساحل کی طرف جو دریا کی یا سمندر کی موجیں ہوتی ہیں وہ ٹکراتی ہیں اور پھر واپس پلٹ جاتی ہیں لیکن یہاں پر شاعر یہ مراد لے رہا ہے کہ جب یزیدی فوج نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کافلے پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا تھا اس کی موجیں باہر نکل کرانا چاہتی تھی مگر پہرداروں کی وجہ سے واپس سر ٹکرا کر پلٹ جاتی تھی سٹوڈنٹس یہاں پر موجوں کا ساحل سے ٹکرا کر آنا اور جانا یہ قدرتی بات ہے لیکن شاعر جو ہے وہ اس کو یعنی موجوں کو ساحل سے ٹکرا کر واپس جانا یہ ایک شاعرانہ وجہ دے رہا ہے اسی طرح شاعر جو ہیں اکثر اوقات اپنی شاعری میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پھول مسکر آ رہا ہے یا شب نم جو ہے یا پھول جو ہیں وہ رو رہے ہیں یا کبھی کبھی بلبل کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بلبل اداس بیٹھی ہے یا بلبل گانا گا رہی ہے حالانکہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی جسٹ یہ شاعرانہ جو ہے وہ ایک اپنی شاعری کو یا اپنے شعروں کو خوبصورت بنانے کے لیے الفاظ استعمال کرے جاتے ہیں اور اس کو ہم سنت حسن تعلیل کہیں گے یعنی کوئی خاص وجہ نہ ہو لیکن شاعر اس کو اپنی انوکھی شاعرانہ وجہ قرار دے دے تو اسے ہم سنت حسن تعلیل کہیں گے اس کے بعد تیسے نمبر پر سنت تضاد جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہیں تضاد کا لفظ متضاد سے نکلا ہے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جو معنی میں ایک دوسرے کی اُلٹ جیا ایک دوسرے کی زد ہوں سنت تضاد کے راتیں مثال کے طور پر ایسے الفاظ جو کسی ایک مصرہ میں یا کسی ایک شعر میں متضاد کے طور پر آئیں تو اسے ہم سنت تضاد کہیں گے جیسے یہ ایک شعر دیا گیا ہے کہ آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہو آدمی کا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو آغاز اور انجام ایک دوسرے کی اُلٹ الفاظ ہیں اسے طرح صبح اور شام یہ دو اُلٹ الفاظ ہیں تو اس شعر میں سنت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد ہے سنت مرات النظیر نظیر کے معنی مثال اور مرات کے معنی ملہوز رکھنے کے ہیں کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کے درمیان کوئی نسبت ہو مگر سنت تضاد یا مقابلے کے نہ ہوں سنت مرات النظیر کہلاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ اشار دیئے گئے ہیں یعنی ایسے الفاظ جن کی آپس میں کوئی نسبت ہو یعنی دو تین یا اس سے بھی زیادہ الفاظ جو ایک ہی شعر میں بیان کر دیئے گئے ہیں اور وہ تمام ایک ہی چیز سے یا ایک ہی بات سے تعلق رکھتے ہوں جیسے اگر کسی باغ کا ذکر ہے یا کسی پھول کا ذکر ہے تو شاخیں کانٹے یا اس کے جو قد ہے درخت کا یا اس طرح کی اگر کوئی بات کی جائے گی تو یہ تمام ایک دوسر سے نسبت رکھتی ہیں اسی طرح اگر سمندر کی بات کی جائے اور اس میں گشتی کی بات کی جائے یا ملہ کی بات کی جائے تو یہ تمام چیزیں ایک دوسر سے تعلق رکھتی ہیں اسی طرح یہاں پر شاعر جو ہے تو وہ ایک شعر یہاں پر کہہ رہا ہے گل بھلا کچھ تو بہاریں اے سبا دکھلا گئے حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے سٹوڈنٹس یہ شعر تھوڑا آسان تھا اس لئے میں نے یہ والا شعر پڑھا ہے تو اس میں گل یعنی پھول بہاریں اور سبا یعنی صبح کی خوبصورت ہوا اور غنچے پھولوں کا مرجا جانا یا کھلنا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی ایک خاص نسبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس لئے اس شعر میں سنت مراتن نظیر کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد سنت لف و نشر ہے لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا کے ہیں اگر کلام میں پہلے چند چیزوں کا تذکرہ ایک خاص ترتیب سے کیا جائے اور اس کے بعد انہی چیزوں کی مناسبات اسی ترتیب سے پیش کر دیے جائیں تو اسے ہم لف و نصر کہتے ہیں اگر یہ ترتیب درست ہو تو وہ لف و نصر مرتب ہے اور اگر ترتیب جو ہے وہ الٹ ہو یعنی کہ مرتب نہ کی گئی ہو تو اسے ہم لف و نصر غیر مرتب کہیں گے جیسے کہ یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں صاف آئینے سے رخصار ہے اس دل پر کا یہ خدا کا ہے بنایا تو وہ اسکندر کا اس کے بعد ہے سنت تزمین یعنی وہ کلام جب کلام میں کوئی شاعر کسی اور شاعر کا کوئی مصرہ استعمال کرتا ہے تو اسے ہم سنت تزمین کہتے ہیں یعنی شاعر جو ہے وہ اپنا ہی کلام لکھتے ہوئے کسی دوسرے شاعر کا کوئی ایک مصرہ اپنے شعر میں استعمال کر لیتا ہے تو اسے ہم سنت تزمین کہتے ہیں لیکن اس کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ ایک مصرہ استعمال کرتا ہے یا پھر اس دوسرے شاعر کا کوئی مصرہ کوئی آدھا مصرہ یا کوئی ایک دو لفظ جو ہیں وہ اگر اپنی شعر میں استعمال کر لیتا ہے اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے تو اسے واوین میں لکھا جاتا ہے تاکہ وہ شو کیا جائے کہ یہ کسی اور کا ہے تو جب ہم کوئی ایک مصرہ کسی دوسرے شاعر کا لے کر اپنی شاعری میں استعمال کریں تو اسے ہم سنت تزمین کہیں گے یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے ہر شخص مجھ کو آنکھ دکاتا ہے کس لیے یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں اب اس میں جو آخری مصرہ پیش کیا گیا ہے گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں یہ کسی اور شاعر کا ہے